السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک بہت خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے آج ایک نو سالہ بچی جو انڈیا کا بارڈر کراس کر کے غلطی سے پاکستان آگئی ہے آج ہم اسی کو ملنے اس کا انٹرویو لینے اس کی آواز بن کر پوری دنیا تک اس کی آواز کو پنچانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ بچی اپنے ماں باپ سے مل سکے دوستو یہ بچی پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے وہ غلطی سے کراس کر کے کیسے آئی ہے اور کیوں آئی ہے اور کب آئی ہے اور اب کہاں ہے کس حال میں ہے تو ساری یہ ڈیٹیل اس بچی سے ہم خود جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ نے دوستو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں جی ناظرین تو اب ہم اس بچی کے پاس پہنچ گئے ہیں جو نو سالہ لڑکی ہے اور پاکستان اور انڈیا کا بارڈر کراس کر کے غلطی سے آگئی ہے یہ گاؤں والوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو اپنے پاس لے گئے اب ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ اس گاؤں میں رہتی ہے تو اب ہم اس کا انٹرویو لینے آپ کے سامنے اس سکرین پر یہ مجود ہے وہ لڑکی ناظرین نو سالہ لڑکی ہے یہ پتہ نہیں غلطی سے آگئی ہے اور اس کی کہانی جانتے ہیں یہ کیسے بارڈر کراس کر کے پاکستان آگئی جی بیٹا روئے مت روئے مت بیٹا آپ کا نام کیا بیٹا چایا کمار چایا کمار آپ انڈیا سے آئی ہیں یہاں پہ بارڈر کراس کر کے ہنجی بیٹا آپ کے ابو کا کیا نام ہے سنیل کمار اچھا وہ کیا کام کرتے ہیں وہ سکول میں ٹیچر ہے بیٹا آپ روئے نہ روئے نہ آپ تحمل رکھیں ہم آگئے ہیں اب آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کی جو آپ کی آواز ہے یہ پوری دنیا تک پہنچے گی آپ روئے مت اچھا ناظرین تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بچی اس کے آنسوں نہیں رک رہے ہیں ہم اس کا کیا انٹرویو لیں گے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنا جو ہمیں بتا سکے تاکہ آپ تک سب پہنچ سکے اس کی آواز تو بیٹا آپ کو پتا ہے آپ اس وقت کہاں پہ ہیں ہنجی میں پاکستان آگئی ہوں مجھے پتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا ہے کس نے بتایا آپ کو یہ مجھے یہاں کے انکل نے بتایا یہاں پر ایک انکل تو یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کا ملک ہے نہیں میں گلتی سے انڈیا سے پاکستان آگئی تو بیٹا رونے کی اس میں کیا بات ہے یہ بھی آپ کا گھری ہے آپ ٹینشن نہ لیں ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچی کے آنسوں نہیں رک رہے اپنی ماں باپ کو یاد کرتی ہے اور وہ گھر جانا چاہتی ہے گاؤں والے بھی اس کو تسلی دے رہے ہیں لیکن وہ بچی ہے گھر جاؤں ہاں بیٹا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کا بارڈر جو کراس کر کے ادھر کیسے آئی ہیں پاکستان میں آپ کو یاد ہے کیسے آپ آئی ہیں ہم لوگ آدمی کی پریڈ دیکھنے رہے تھے وہاں پہ ہم سارے ملکے کھیل رہے تھے مجھے کھرگوش بڑے پسند تھے وہاں پہ کھرگوش آیا میں اس کو پکڑتی پکڑتی پہنچ گئی وہاں پہ ایک نا جالی لگی تھی میں اس کے نیچے سے گزر کے کھرگوش کو پکڑی تھی یہاں جب میں ادھر آئی مجھے پتہ لگا کہ پھر میں ادھر انکل کے پاس گئی میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے آپ کہاں سے ہو میں نے کہا میں انڈیا سے ہوں مجھے دس دن سے اوپر ہو گیا میری ممی ڈیڈی کا مجھے کچھ پتہ نہیں لگ رہا انکل آپ مجھے میری ممہ کے ممی ڈیڈی کے پاس لے کے جائیں گے جی جی بیٹا یہ چینل پہ جو ہم آپ کی یہ ویڈیو ڈالیں گے تو یہ آپ کی چینل آپ کی آواز بن کے انشاءاللہ پوری دنیا میں ہر جہاں تک آپ کے آپ روئے مت جہاں پہ آپ کی آواز جائے گی لوگ شیئر اتنی کریں گے اس ویڈیو کو کہ آپ ہر جگہ پہ یہ آپ کی پیغام پہنچ جائے گا اور جہاں پہ بھی آپ کے ممی پاپا یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہم سے لازمی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ہم آپ کے ممی پاپا تک لازمی پہنچائیں گے آپ روئے مت بیٹا بگوان کے لیے میں آپ سب سے بنتی کرتے ہوں میری ممی ڈاڑی کے پاس مجھے لے جائے آپ بیٹا روئے مت روئے مت آپ بیٹا رو کیوں رہے گا زیادہ زیادہ سوال کی تھی جان دینے تسیدے بس ٹھیک ہے اوہ چاچا جی یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں سوال تاکہ یہ بچی کی آواز ہم بن سکیں اور آپ آپ اس کو تھوڑا سا بولنے تو دیں تاکہ اس کی آواز بولنے آپ کو مجھے پتہ دکھ لگ رہا ہے آپ کے پاس ہی رہتی ہے دس دن سے لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے امی اپو سے مل جائے اپنی دل کی آواز ہے وہ تو ہمیں سنا دے ایک دفعہ اچھا بیٹا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائیں ہیں میرے تین بھائیں ہیں اور میں اکیلی بہن ہوں آپ انشاءاللہ پہنچیں گے کہ اپنے ممی پاپا کے پاس آپ روئیں مت بیٹا یہ جو گاؤں والے جہاں پہ آپ رہتے ہو گھر میں تو آپ وہ آپ کو کچھ کہتے تو نہیں ہیں نہیں نہیں انکل یہ سارے انکل تو بہت اچھے ہیں جن کے پاس میں رہتی ہوں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور مجھے تو یہاں پہ کچھ بہن بھائی بھی مل گئے ہم سارے بڑے مزے سے گیر تھے لیکن مجھے اپنی ممی ڈیڈی کی بہت یاد آ رہی ہے کوئی بات نہیں بیٹا آپ روئیں مت تو انشاءاللہ یہ چینل آپ کی آواز بن کے پوری دنیا کے ہر گھر میں گھنجے گا اور آپ کی آواز جہاں تک کوئی بھی سنے گا تو وہ لازمی آپ کو آپ کی ممی پاپا کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ روئیں مت تو آپ چاہتے ہیں کہ واپس چلی جاؤں میں میں چاہتے ہیں میں دوبارہ ویسے جانے سے گزر کے واپس چلی جاؤں مجھے میری ممی ڈیڈی خود ہی لے جائیں دیکھیں ناظرین ایک بچی کی آہیں کیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے میں غلطی سے آئی ہوں لیکن اب وہ ویسے جا آنی سکتی لیکن اس کے دل میں یہی خواہش ہے کہ کاش میں جالی سے گزر کے دوبارہ پھر انڈیا واپس اپنے گھر اپنے ممی پاپا کے پاس چلی جاؤں تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو لازمی اتنا زیادہ شیئر کریں کہ اس کے ممی پاپا تک یہ آواز پہنچ جائے اور یہ بچی جلدہ جلد اپنے ماں باپ سے مل لے تو بیٹا آپ جو یہ گھر میں جہاں پہ گھاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کا جہاں پہ دل لگ گیا تو پس آپ پھر رہیں یہاں پہ کہ آپ نے واپس جانے ہی جانا ہے مجھے واپس جانے ہی مجھے میرے بھائی بہن اور ممی ڈیڈی کی بہت یاد آری ہے ناظرین گھر گھری ہوتا ہے اور ماں باپ ایسی ہستی ہے جو کبھی انسان کو بھول نہیں سکتی بچہ کھیلنے کا پیارہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو کھیل بھی مل رہی ہے پیار بھی مل رہا ہے لیکن ماں باپ سے اتنی جدائی بھو برداشت نہیں کہا سکتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل لگا تھا یہ روئی جا رہی ہے بچی نو سالہ بچی غلطی سے آئی ہے پاکستان تو پاکستان اور پوری دنیا میں جو یہ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا میں اتنا پھیلائیں کہ اس کے پیغام جاننے والا کوئی یہ سنے ویڈیو اور اس کو اس کے ماں باپ تک پہنچا جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا نو سال کی بچی جو غلطی سے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر کراس کر کے ادھر پاکستان آ گئی ہے اور گاؤں والوں کے پاس رہ رہی ہے تو آپ نے اس کی باتیں بھی سنی اور ہمیں اب اس کی آواز بن کر اس چینل کے ذریعے اس بات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور اتنی دور تک پہنچانا ہے کہ جو بھی اس کی کوئی آواز سنے تو وہ لازمی اس تک پہنچائے اور ہم اس کے ماں باپ تک اس کو ملوائیں گے تو رونا نہیں ہے بیٹا لازمی آپ کی یہ بات پہنچے گی آپ کے ماں باپ تک اور دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ ایسی ویڈیوز انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہ بلکل بورڈر پہ کھڑی ہے اگر آپ کو میں دکھا سکوں یہاں پہ زیرو لائن بلکل پاس ہے یہ زیرو لائن ہے ساری ٹوٹل زیرو لائن اور یہ یہاں پہ ان کی وہ بار لگی ہوئے جو کراس کر کے غلطی کے ساتھ یہ آ گئی تھی دوستو پاکستان میں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے اس کو اس کے آخری مقام تک یعنی انڈیا گھر پنچا سکیں اور ساتھ لگے بیل گئے کہ ان کو بھی لازمی پیس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے نو سالہ بچی جو انڈیا سے پاکستان غلطی کے ساتھ سیر کرنے آئے تھے بورڈر پہ اس کا کہنا تھا تو میں غلطی کے ساتھ خرگوش کے ساتھ کھیلتی کھیلتی ادھر آ گئی تو دوستو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور آخر تک شیئر بھی کرتے رہے ہیں